مساوات انٹرنیشنل قائد عاظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ آج کل اگر ہم پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا جائزہ لیں تو ہر جانب ایک افرہ تفریح بحث اور لڑائی نظر آتی ہے تفریح کے اس ماحول میں جہاں ایک عام شہری کو مایوس کر دیا گیا ہے وہاں نظریائی پاکستان اور اس کے وقار کو بھی قدغن لگانے کی کوششیں پورے اروج پر ہیں قائد عاظم محمد علی جناح کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا جبکہ آپ کے والد جناح پونجا ایک کامیاب تاجر تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو عالی تعلیم دلوائی اور اسی مقصد کے لیے تمام وسائل مہیا کیے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی کہ جناح کا تعلق جاگیردار یا سرمایہ دار خاندان سے تھا جناح برطانیہ میں اپنی قابلیت اور علم دوستی کی بدولت پہنچے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا جناح کو جہاں علمی میڈلز حاصل ہوئے وہاں ان کی تقریر اور سیاسی شعور کی بنا پر دنیا کی موڈرن جمہوریت کی سیاسی جماعتوں یعنی انگلینڈ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی جناح کو عالی عہدوں کی پیشکش کی گئی جو کسی ہندوستانی کو پہلے کبھی آفر نہیں کیا گئے تھے جناح کی زندگی کو اگر سٹڈی کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن مسلمان کو صرف ظاہری لبادے کی ضرورت نہیں جبکہ قرآن میں حلال اور سود سے پاک روزی کا جو بنیادی تصور دیا گیا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے اسی طرح صاف قلب اور روشن ضمیر کا جو تصور ہے جس سے روح کی اور باطن کی گندگی کو دھویا جاتا ہے ان تمام اتوار کو اپنانے کا وقت ہے شاعر مشرق ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کا کلام جو دنیا کی مختلف زبانوں میں پڑھایا جا رہا ہے میں بھی مسلمان کا جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونا قوم کے لیے عذاب ہے جس کی واضح مثال شکوا جواب شکوا ہے قائد آزم محمد علی جناح در حقیقت ایک جدید فلاحی مملکت چاہتے تھے جس کا اظہار انہوں نے اپنی تقاریر اور میٹنگز میں بھی کیا پاکستان بننے کے بعد دستور ساز اسمبلی میں آپ نے للکار کر کہا کہ مسلمان اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں اور ہندو اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہیں جناح کی ذاتی زندگی میں کہیں مذہبی تشدد کا ذکر نہیں ملتا آج ستر سال بعد پوری اسلامی ممالک کے درمیان معاشی اعتبار سے ترکی اور ملیشیا باقی ممالک سے خوشحال ہیں تو ان دونوں ممالک میں جدید اور فلاحی نظام رائج ہے کچھ لوگ دوسرے اسلامی ممالک سعودی عرب اور ایران کی مثال دیتے ہیں مگر یہ مثال اس لیے صحیح نہیں کیونکہ دونوں ممالک تیل کے وسائل سے مالا مال ہیں اور اپنی اس قدرتی دولت کے باوجود عوام کے حقوق ریاست نے سلب کیا ہوئے ہیں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس حصول کے لیے خواہ کسی کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم تمام سیاسی کارکنان کو سلام بیش کرتے ہیں مگر تاریخ کی درستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بعض اہم واقعات اور تاریخ کی درستی کے لیے نام لازمی لیں قائد عاظم محمد علی جناح کی پاکستان کی جدجوہت میں جہاں کئی نامور مسلمان لیڈرز نے مخالفت کی اور کانگریس کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے آج کشمیری کٹ پتلی فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے قائد عاظم کے نظریے کو درست قرار دیا ایسا ہی اقدام جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعالہ مودودی نے کیا اور جناح اور نظریہ پاکستان کی کھل کر مخالفت کی قیام پاکستان کے بعد بھی بانی پاکستان کے خلاف گمراہ کن مہم چلائی اس تمام منفی مہم میں جمہوریت کو بھی اسلام دشمن اور عورت کی قومی سیاست میں شمولیت کو مذہب کے خلاف سازش قرار دیا گیا جماعت اسلامی نے پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب کی بی ٹیم بننے کا فیصلہ کیا اور اقتدار کا حصہ بنے حمود الرحمن کمیشن کے مطابق جہاں بنگالیوں میں گہرہ غم غصہ تھا اس میں بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح کو اقتدار میں حصہ نہ ملنا شامل تھا یہ جھوٹی سازشیں بعد میں ایک بڑے سانحے میں تبدیل ہوئیں سقوط دھاکہ کے بعد جماعت اسلامی نے جنرل یحیہ سے بھی پینگیں خوب بڑھائیں ظلفقار علی بھٹو پر دو قاتلانہ حملے جماعت کے کارکنوں نے کیے جس میں بھٹو صاحب بال بال بچے پیپلز پارٹی کی انیس سو ستتر کی گورنمنٹ کو ہٹانے میں بھی جماعت کا کردار اہم رہا اور اس وجہ سے جنرل زیہ کی مارشل لوہ حکومت میں ہراول دستے کے طور پر جماعت کو اہمیت دی گئی جنرل زیہ کے دور میں طلبہ تنظیموں پر پابندی عورتوں کے حقوق کی سلبی ظالمانہ حدود آرڈیننس اور میڈیا اور صحافیوں پر تشدد جیسے اقدامات شامل ہیں دس ہزار جماعت اسلامی کے کارکنوں کو اقتدار کا حصہ بنایا گیا قرآن کی مقدس آیات پڑھ کر جب ایک آمیر نے تین مہینے میں الیکشن کا وعدہ کیا اور پھر اپنے وعدے سے مکر گیا سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کے مطابق جنرل زیہ نے سعودی ولی اہد سے خانہ کعبہ میں وعدہ کیا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دے گا ایسا شخص جب اسلامیزیشن کی بات کرے گا تو کس قسم کی اسلامیزیشن وجود میں آئے گی